مکہ مکرمہ جانے والوں کے لئے زبردرست خوشخبری مزید عمرہ کرنے کے لئے مسجد عائشہ جانا ہو یا مکہ مکرمہ کے کسی اور مقام پر پہنچنا ہو اب فری مکہ بس سروس کے ذریعے مکمل طور پر ہر جگہ فری میں جائیے مزید تفصیل کے لئے ویڈیو مکمل دیکھئے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی حکومت نے تقریباً چھ مہاں ہوئے فری مکہ بس سروس کا آغاز کیا ہے عربی میں اس کو حافلات مکہ نام دیا گیا ہے مکہ بس سروس کہیں یا حافلات مکہ کہیں یہ زبردرست فری بس سروس ہے نہ صرف عمرہ زہرین اور حجاج اکرام اس میں فری سفر کر سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ لوکل لوگ بھی اس میں سفر کر سکتے ہیں جو عمرہ اور نماز وغیرہ کے لیے مختلف علاقے سے آتے ہیں تقریباً پورے مکہ مکرمہ میں اس کا روٹ ہے اکثر جو لوگ بیرون ممالک سے مکہ مکرمہ آتے ہیں حجی عمرہ کے لیے ان کو ایک یہ شکایت ضرور ہوتی ہے کہ ٹیکسی بہت مہنگی پڑتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹیکسی والے مو مانگا کرایا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ حج عمرہ سیزن میں تو یہ کرایا آٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اسی وجہ سے بہت سے لوگ مزید عمرہ کرنے بھی نہیں جاتے اور مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات کی طرف جانے کا بھی نہیں سوچتے صرف ایک ہی بڑا عمرہ جو شیڈول میں ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں اب ان سب کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے بہت زبدست گفٹ ہے یہ مکہ بس سروس جو کہ بلکل فری چلائی جا رہی ہے حرم کی مکہ ٹاور والی سائٹ پر جبلے کعبہ پر جو روڈ نکلتا ہے وہاں بھی اس کا بس سٹینڈ موجود ہے جبلے کعبہ کے علاوہ بھی حرم کی اطراف میں دوسری سائٹ پر بھی مکہ فری بس سروس کے سٹاپس ہیں پورے مکہ میں بہت سارے سٹاپس ہیں جہاں سے یہ بس گزرتی ہے اور کوئی بھی فری بس سروس کی بدولت پورے مکہ میں اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ سکتا ہے نہ ٹکٹ نہ کرایا کچھ بھی نہیں انتہائی آرام دے اور جدید سہولیہ سے بھرپور اتنی بڑی آسانی عمرہ زائرین کے لیے جس پر سعودی حکومت کے بہت بہت شکر گزار ہیں جو لوگ مزید عمرہ کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باننے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خوش خبری ہے کہ اب مسجد عائشہ تک پہنچنے اور واپس آنے کے لیے ٹیکسی یا بس کے قرائے کی ضرورت نہیں نیو حرم باب عبداللہ کے اینڈ سامنے یہ جبل عمرہ ہے یہاں پر دیکھیں بہت ساری ٹیکسیز اور یہ بڑی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ سب مسجد عائشہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں اس میں آپ کو قرائے دینا پڑے گا اگر آپ قرائے دے کے پرائیوٹ لیگ کار یا گوستر وغیرہ میں جانا چاہیں گے تو یہاں پر آپ کو فوراں مل جائیں گی جبل عمرہ کے قریب توہید ہوتل کے نزدیک نیو باب حرم عبداللہ سے آگے انجم ہوتل سے آگے تھوڑا پیدھر جائیں گے تو پھر سرخ رنگ والی بسیں سرکاری لیبر اٹھاتے ہوئی نظر آئیں گی یہاں سے تقریباً تین ریال میں مسجد عائشہ لے جائیں گی اور تین ریال میں واپس لے آئیں گی اب اگر اس کو بھی چھوڑ کے تھوڑا سا اور آگے جائیں تو جنگلے والی دیوار ختم ہو پھر سفید بسیں بارہ نمبر مکہ بس سرویس ہیں وہ بسیں سارا دن ساری رات چلتی ہیں آپ مسجد عائشہ جائیں بسیں دس دس منٹ کے بعد چلتی ہیں آپ مفت میں جائیں اور واپس آئیں عمرہ کریں اور بار بار عمرہ کریں تمام دیکھنے والوں کیلئے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار اپنے در کا مہمان بنائیں آمین کہکے دعا کا حصہ بن جائیے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ موسیقی